مارسل آرٹس کی دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ برسلی جیسا نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی بن پائے گا لیکن اس لڑکے کو دیکھنے کے بعدہ ایسا لگتا ہے جیسے برسلی نے دوبارہ جنم لے لیا ہے ماتر دس سال کی عمر اور فاولادی جیگر والے اس ننھے برسلی کو دیکھ کر اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں برسلی کی طرح ننچکس چلانے میں ماہر پیروں میں اتنا دم کہ ایک ٹک میں ہی کسی کو بھی دھرہ سائی کر دے ایسے تمام کارناموں کو دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ بی بی ڈرائگن کوئی اور نہیں بلکہ مہان برسلی کا دوسرا جنم ہے دوستو کون ہے یہ لڑکا جو پوری دنیا میں منی برسلی کے نام سے فیمس ہے تو آئیے جانتے ہیں اس بی بی برسلی کے بارے میں سن 2011 میں جاپان کے نارا سیٹی میں ایک چھوٹے سے پریوار میں ایک بچے کا جنم ہوا پیتا مہان برسلی کا بہت بڑا فین تھا اس لیے وہ اکثر اپنے ٹی بی پر برسلی کی فلمیں دیکھا کرتا تھا لیکن جب ایک دن پیتا نے دھیان دیا کہ اس کا بیٹا ایک سال کی عمر میں ہی برسلی کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو برسلی کی اور فلمیں دکھانا سرو کر دیا اس نے اپنے بیٹے کے لیے ننچکس بھی خرید لائی دیکھتے ہی دیکھتے یہ لڑکا برسلی کی طرح ننچکس چلانے میں ایکسپارٹ ہو گیا سال 2015 میں برسلی کی طرح ننچکس چلاتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہو گیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ لڑکا لیٹل برسلی کے نام سے فیمس ہو گیا اس لیٹل برسلی کا نام رویسوئی ایمائی ہے لیکن پوری دنیا اس لڑکے کو لیٹل برسلی کے نام سے ہی جانتی ہے رویسوئی برسلی کی طرح مہان بننا چاہتے ہیں اس لیے برسلی کی طرح ہارڈ ٹریننگ بھی کرتے ہیں رویسوئی پڑھائی لکھائی کے علامہ دن بھر میں کم سے کم پانچھے گھنٹے ہارڈ ٹریننگ کرتے ہیں اور اس ٹریننگ میں ان کے ماتا پیدہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں رویسوئی نے دس سال کی عمر میں ہی اپنے آپ کو اتنا کٹھور اور تیز ترار بنا لیا ہے کہ بڑے بڑے فائٹر بھی ان کے سامنے فائٹ کر کے سرمیندہ ہو جاتے ہیں آج پوری دنیا رویسوئی ایمائی کو اپنے اس قابلیت کی وجہ سے رویسوئی ایمائی کو بڑے بڑے سو اور فلموں میں آفر ملتے رہتے ہیں دوستو آپ کو اس لٹل برسلی کی جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں ایسے ہی ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو انڈے تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوان موسیقی